اسلام علیکم یورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں خیریہ سے ہوں گے یہ دیکھیں میں نے ایک پرنسز کٹ فراک بنائی ہے اور اس کے سلیوز بہت سٹائلش تھے ہیں یہ دیکھیں بہت خوبصورت سی ہے یہ میں نے فراک ریڈی کی ہے اور اس کے ساتھ میں نے ٹیولپ شلوار بنائی ہے یہ دیکھیں بہت خوبصورت سی اور یہ فراک کی ویڈیو میں اپلوڈ کر چکی ہوں اور اس کا لنک جو ہے وہ میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں ابھی میں آپ کو اس ویڈیو میں ٹیولپ شلوار کی کٹنگ اور سٹیچنگ بتاؤں گی یہ دیکھیں یہ دس سال کی بچی کے لیے یہ میں نے ریڈی کی ہے اور اس پہ یہ لیس بھی میں نے یوز کی ہے جو میں نے فراک پہ یوز کی تھی اسی کی کٹنگ ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی یہ میں نے ٹو میٹر فیبرک لیا ہے اور اس کو لیندھ میں میں نے ڈبل کر کے رکھ لیا ہے یہ دیکھیں اور یہ بند سائیڈ جو ہے وہ میری سائیڈ پہ ہے اور اوپن والی جو ہے وہ دوسری سائیڈ پہ ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو اوپن والی سائیڈ ہے اس کے درمیان میں بلکل میڈ میں اس کے ہم نے ایک مارک لگا دینا ہے اور اس کا مقصہ یہ ہے کہ تاکہ ہم جب ٹرائنگل کی شیپ دیں گے ایک کارنر سے تو ہمیں بلکل درمیان میں پتہ چل جائے گا کہ ہم نے کہاں پہ اس کو ٹرائنگل کی شیپ دینی ہے یہ جس طرح سے یہ میں نے دی ہے شیپ دیکھیں ایک کارنر سے پکڑ کے میں آپ کو دوبارہ بتاتی ہوں یہ جو بند سائیڈ تھی وہاں سے میں نے ایک کارنر سے پکڑ کے اس کو اور بلکل درمیان میں جہاں پہ ہم نے مارک لگایا تھا اس کے سیدھ میں بلکل اس کو رکھنا ہے یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے یہ بلکل سیدھ میں اس کے میں نے رکھ دی ہے اور آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ جو اس کا کارنر بنے گا نیچے سے یہ بلکل پرفیکٹ ہونا چاہیے یہ میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ بلکل اس طرح سے نوک اس کی بلکل اس طرح سے بننی چاہیے اب دوسری سائیڈ سے بھی بلکل اسی طرح فول کریں گے دوسرا کارنر اٹھائیں گے اس طرح سے اور وہ جو پہلے ہم نے کارنر بنایا ہے ٹرائنگل بنائی ہے اس کے اوپر اس طرح سے رکھ دیں گے لیکن بلکل اس کے اوپر نہیں رکھنا ڈیڑھ انچ چیز کا ہم نے گیپ دینا ہے یہ دیکھیں ڈیڑھ انچ چیز کے گیپ پہ اس کو ہم نے رکھنا ہے اوپر والا جو ہم نے پارٹ رکھا ہے یہ والا یہ ہم نے ڈیڑھ انچ چیز کے گیپ پہ رکھا ہے یہ دیکھیں نیچے میں نے نشان لگا دیا ہے پورے پہ ڈیڑھ انچ چیز پہ اور اس طرح سے یہ رکھ لیا ہے ہم نے یہ دیکھیں ڈیڑھ انچ چیز گیپ ہے ہمارا اوپر والا جو ہم نے فیبرک رکھا ہے جو دوبارہ ہم نے فولڈ کیا ہے وہ ڈیڑھ انچ چیز کے گیپ پہ رکھا ہے اب ہم نے لینچ لیننہی کیلئے سب سے پہلے آپ نے کارنر سے ٹو انچز پر اس طرح سے ایک مارک کر دینا ہے یہ ہم نے چھوڑ دینا ہے ہم نے جو لینٹ لینئی ہے وہ اس سے اوپر لینئی ہے یہ ٹو انچز ہم نے چھوڑ کے اس کے اوپر سے ہم نے لینٹ لینئی ہے لینڈ مجھے جو چاہیے وہ تھرٹی تھری انچز ریڈی چاہیے جبکہ میں تھرٹی وان انچز رکھوں گی کیونکہ ٹو انچز میں نے بیلٹ ریڈی کرنی ہے تو یہ میں ابھی 31 انچز پہ اس طرح سے مارک کر دوں گی تو جب 2 انچز کا اوپر میں بیلٹ ایڈ کروں گی تو یہ میری جو شلوار ہے اس کی لین 33 انچز مکمل ہو جائے گی یہ اس طرح سے میں نے ایک مارک لگا دیا ہے اب اسی طرح سے جو ہم نے 2 انچز کا نیچے نشان لگا ہے اس کے اوپر سے ہم نے مارکنگ سٹارٹ کرنی ہے اس کے اوپر رکھ کے اس طرح پورے راؤن میں اس طرح سے ہم نے 31 انچز پہ نشان لگا دینا ہے اس طرح سارے پہ ہم نے مارک کر دینا ہے 31 انچز پہ اور نیچے سے دھیان رکھنا ہے آپ نے کہ جو آپ نے 2 انچز پہ مارک کیا اس کے اوپر سے ہی ہر جگہ سے آپ نے اس طرح سے نشان لگانا ہے اور یہ کچھ آپ کی راؤنڈ شیپ بن جائے گی اس طرح سے یہ دیکھیں یہ راؤنڈ شیپ بن جائے گی اور یہ ابھی ہم نے لین 31 انچز لے لی ہے اب ہم اس کو کٹ کر دیں گے یہ بلکل 9-10 سال کی بچی کے لیے بلکل پرفیکٹ میئرمنٹ ہے یہ اس طرح سے ہم نے جہاں پہ مارک کیے وہاں سے اس طرح کٹ کر دیں گے اس کو یہ اس طرح سے ہم نے کٹ کر دیا اور یہ ہمارا فیبرک جو ہے وہ الگ ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں ابھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے کروچ ایریے کی مارکنگ کرنی ہے مجھے 11 انچز چاہیے کروچ ایریہ تو اس کے لیے میں 9 انچز پہ مارک کروں گی کیونکہ 2 انچز جو ہے وہ میرا بیلٹ میں سے آئے گا تو یہ 11 انچز کمپلیٹ ہو جائے گا 9 انچز پہ اس طرح سے میں مارک کر دوں گی اور یہ جو 1.5 انچز کا ہم نے گیپ رکھا تھا وہاں سے سیدھی لائن ہم نے ایک ڈرو کر دینی ہے اس طرح سے اوپر تک اور یہاں سے راؤنڈ شیپ دے دینی ہے کروچ ایریے کی اس طرح سے اور یہاں سے اب ہم اس کی کٹنگ کر دیں گے کٹنگ آپ نے دیان رکھنا ہے کہ صرف نیچے والے پیس کے کرنی ہے اوپر والے پیس پہ نہ ہم نے مارک کرنا ہے اور نہ کٹ کرنا ہے بس یہ جو نیچے والے 2 پیسز ہیں صرف اس کی اوپر ہی ہم نے مارکنگ کرنی ہے اور وہیں سے کروچ ایریہ جو ہے وہ ہم نے کٹ کرنا ہے اس طرح سے یہ ہم نے کٹ کر دیا ہے یہ ہماری شلوار کی کٹنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے یہ دیکھیں اس کو بھی ہم نے اس طرح سے اوپن کی ہے اور یہ دیکھیں یہ یہ والی ایک سائیڈ یہ بند ہے اس کو ہم نے کھول دینا ہے کیونکہ ہمیں 2 پیسز چاہیے دو پائنچوں کے لیے ہمیں 2 پیسز چاہیے تو یہ اس طرح سے درمیان سے ہم کٹ کر دیں گے یہ دیان رکھئے گا کہ کروچ ایریہ کی جہاں سے لیندھ لی آپ نے وہاں سے کٹ نہیں کرنا بلکہ یہ یہاں سے درمیان سے جہاں سے جڑا ہوا تھا یہاں سے لائدہ کرنا ہے اپنی فیبرک کو یہ اس طرح سے یہ کٹنگ ہو گئی ہے میں ابھی آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس کی کٹنگ کچھ اس طریقے سے ہوئی ہے یہ دونوں سائیڈز ہیں ہمارے پاس یہ اور یہ دیکھیں سب سے پہلے ہم یہاں سے سلائی لگائیں گے کروچ ایریہ کو سلائی کریں گے اور اس کے بعد باقی شلوار کی کٹنگ کریں گے اور میں پہلے آپ کو بیلٹ کی کٹنگ کر کے دکھا دوں یہ جو ہمارا کٹنگ میں سے فیبرک بچا تھا اس سے ہماری بیلٹ ریڈی ہو جائے گی مجھے ایٹین انچز کی بیلٹ رکھنی ہے میں ایٹین انچز ویڈ پہ نشان لگاؤں گی اور فائیو انچز میں اس کی لیندھ رکھوں گی کیونکہ ٹو انچز کا مجھے بیلٹ چاہیے تو یہ ٹو انچز کا ہمارا بیلٹ ریڈی ہوگا اور ٹو انچز اوپر سے مورنے کے لیے اور کچھ جو ہے وہ مارجن کے لیے ہم نے رکھا ہے تو یہ فائیو انچز اس کی میں نے لیندھ لی ہے اور ایٹین انچز اس کی میں نے ویڈ لیا اور یہ میں نے دو پیسز اس طرح سے کٹ کر دی ہے ایٹین انچز ویڈ اور فائیو انچز لیندھ کے میں نے ٹو پیسز کٹ کر لی ہے یہ اس طرح سے اور یہ ہماری بیلٹ ریڈی ہو گئی ہے بہت ایزی ہے اس کی کٹنگ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی اب اس کی سٹیچنگ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہ جو کروچ ایری ہے اس کو ہم یہاں سے اس طرح سے سٹیچ کریں گے نارملی جیسے سٹیچنگ کرتے ہیں اسی طریقے سے اس کو بس ہم نے سٹیچ کر دینا ہے اس طرح سے پورا کروچ ایری ہے جو ہے یہ یہ ہم دونوں سائٹس پہ اس کو سٹیچ کر دیں گے اور جب ہم اس کو اوپن کریں گے تو یہ ہماری دونوں پانچے بن جائیں گے یعنی دونوں لیکس کے لیے یہ ہمارے پاس اس طرح سے ایک اس کی شیپ آ جائے گی میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں یہ ہم نے اس کو سٹیچ کر دی ہے اور اب یہاں ہلکے ہلکے سے کٹس لگائیں گے تاکہ ہم اس کو آسانی سے موڑ سکے یہ یہاں سے ہم نے جہاں سے سلائی کی ہے وہاں سے ہم ہلکے ہلکے سے اس طرح سے کٹس لگا دیں گے پورے کروچ ایرئی میں اس طرح سے میں نے یہ دیکھیں ، کٹس لگا دیں یہ سلائی کو بچاتے ہوئے آپ نے کٹس لگانے اور یہ دیکھیں یہ کٹس لگا لی ہے میں نے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے اس کو اس طرح سے پکڑنا ہے ایک سائڈ کو کروچ ایرئے کی اور دونوں کو آپس میں اس طرح سے ملا دینا یہ دیکھیں جب آپس میں ملائیں گے تو یہ آپ کے پاس دو لیکس آ جائیں گے دو لیکس کے لیے یہ بالکل سیٹنگ سے شلوار کی جو ہے شیپ آ جائے گی یہ دیکھیں یہ میں آپ کو اپن کر کے دکھا رہی ہوں یہ میں نے اس طرح سے رکھے یہ دیکھیں اب جس طرح ہم نے کٹنگ کی تھی بالکل اسی شیپ میں یہ آ گئی ہے یہ اوپر سے ہم نے اس طرح سے ان کو ایسے ملا کے رکھنا ہے اب بلکل جس شیپ میں ہم نے کٹنگ کی تھی بلکل اسی شیپ میں ہماری شلوار وہ آ چکی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے ملا کے رکھنا ہے اس کو یہ دیکھیں یہ شیپ بلکل آپ کی جو ہے وہ بن گئی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے یہ جو ہے یہ جگہیں یہاں سے لے کے پورا کمپلیٹ یہاں تک آپ نے اس کو ڈبل فولڈ کر کے ایک سلائل لگا دینے اس طرح سے ڈبل فولڈ کرنا ہے ڈبل فولڈ کر کے اس پورے میں ہم نے سلائل لگا دینے ایک سائیڈ پہ بھی اسی طرح ہم نے سلائل لگانی ہے اور یہ جو دوسری سائیڈ ہے اس پہ بھی ہم نے بلکل اسی طرح سے سلائل لگا دینے یہ میں سلائل لگا رہی ہوں یہ اس طرح سے یہ میں نے پورے میں سلائل لگا لی ہے دونوں سائیڈ پہ یہ دیکھیں یہ سلائل لگ گئی ہے ڈبل فولڈ کر دی ہے اور دوسری سائیڈ پہ بھی اسی طرح سے میں نے سلائی لگا دی ہے اب اس کی اوپر ہم نے یہ لیس یوز کرنی ہے یہ میں نے جو فراک بنائی ہے اس کی اوپر یہی لیس یوز کی ہے تو یہ میں لیس بھی اس طرح سے لگاؤں گی لیکن یہ جو اوپر والا پارٹ ہے اس کے تو فل یہ لیندھ میں لگے گی یہ لیس ہماری لیکن یہ یہاں تک یہ فل میں نہیں لگانا کیونکہ یہ پارٹ ہمارا نیچے آ جانا ہے تو 11 انچز پر میں نے اس طرح سے مارک کر دی ہے یہ اور یہاں تک ہم نے صرف لیس جو ہے لگانی یہاں سے سٹارٹ کرتے ہوئے اس طرح سے لگاتے ہوئے فل ہم نے اوپر والے پارٹ پہ یہ لگا دینا ہے اس سائیڈ پہ بھی اسی طرح اور دوسری سائیڈ پہ بھی بلکل اسی طرح سے ہم نے لیس کو اٹیچ کر دینا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں جہاں سے میں نے مارک لگایا تھا 11 انچز پر وہاں سے سٹارٹ کر رہی ہوں میں لیس کو لگانا اور یہاں سے لگاتے ہوئے میں فل جو دوسری سائیڈ ہے جو ہماری اوپر آنی ہے سائیڈ اس پہ پورے پہ اس طرح سے میں لیس کو اٹیچ کر دوں گے اس طرح سے یہ کیونکہ بند سائیڈ ہے یہ اندر آ جانی ہے اس لیس پورے پہ لیس لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہ کارنر سے اس طرح سے موڑ کے آپ نے یہ اس طرح سے موڑنا ہے کارنر سے اور اس طرح سے اس کو سٹیچ کر دینا ہے اسی طرح پورے میں سٹیچ کر دیں گے ہم لیس کو اور دوسری سائیڈ پہ بھی بالکل اسی طرح سے لیس کو اٹیچ کر دیں گے یہ دیکھیں لیس اٹیچ ہو گئی ہماری دونوں سائیڈ پہ یہ دیکھیں یہاں سے ہم نے سٹارٹ کی تھی اور یہ اوپر پورے پہ ہم نے اس طرح سے لیس کو اٹیچ کر دی ہے اور اسی طرح سے دوسری سائیڈ پہ بھی ہم نے لیس کو اٹیچ کر دی ہے اب ہی ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو پنس کے ساتھ سکیور کرنا ہے اور جو پانچہ ہم نے رکھنا ہے جتنا آپ نے رکھنا ہے جتنی آپ کی مرضی ہے میں نے 5.5 انچز رکھا ہے یہاں سے اور اتنا چھوڑ کے پانچے کی جگہ اور اوپر سے آپ نے اس کو سٹیچ کر دینا ہے سب سے پہلے آپ نے پنز کے ساتھ اس کو سکیور کر لینا ہے یہاں سے بھی ہم نے اسی طرح سے سلائی لگانی ہے اور وہاں پہ بھی پہلے پنز لگا لیں گے یہ دیکھیں میں نے پنز لگا لیئے یہاں بھی پنز لگا لیئے میں نے یہ جو ٹو پیسز تھے ان کو اس طرح سے یہاں بھی پنز لگا لیئے اور اس کو لیندھ میں بھی اس طرح سے پنز لگا لیئے ابھی جہاں پہ میں نے مارک لگایا ہے وہاں تک میں نے سلائی کر کے لانے اوپر سے اور نیچے سے پائنچہ جو ہے وہ میں نے کھلا چھوڑ دینا ہے اور یہاں پہ بھی میں نے سلائی لگانی ہے اور کارنرز پہ میں نے اس طرح سے کٹس لگا دیئے کیونکہ جب ہم نے بیلٹ اٹیچ کرنی ہے تو پھر ہمیں ایزی رہے گا بیلٹ کو اٹیچ کرنا بیلٹ یہ دیکھیں میں نے ریڈی کر لی ہے اور بیلٹ کی سائیڈ پہ بھی میں نے کٹس لگائے جس طرح سے شلوار کی سائیڈ پہ یہ دیکھیں کٹس لگائیں اسی طرح بیلٹ کی سائیڈ پہ بھی یہاں میں نے کٹس لگا دیئے یہاں پہ اور یہاں پہ اور یہاں سے ہم نے اس شلوار کو اٹیچ کرنا ہے یہ اس طرح سے کچھ اس کی شیئے پائے گی یہ دیکھیں اس طرح سے یہ کارنر کو کارنر سے ملائیں گے ہم پین اپ کر کے اس کے بعد پلیٹس ڈالیں گے اس کے اندر اور ہماری شلوار جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گی میں ابھی آپ کو پلیٹس ڈال نہ بتا دیتی ہوں پہلے میں آپ کو سلائی لگا کے دکھاتی ہوں کہ یہ جو ہم نے پینس لگائی تھی یہاں سے ہم نے اس طرح سے سلائی لگاتے جانا ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے سلائی لگا دیں گے سارے میں یہ پینس کو اٹھاتے جائیں آپ اور سلائی لگاتے جائیں یہ اس طرح سے اسی طرح سے پورے لیندھ میں دونوں سائیڈ پہ ہم اسی طرح سے سلائی کو لگا دیں گے یہ دیکھیں اب ہم نے بیلٹ کو شلوار کے ساتھ اٹیش کرنا ہے تو بیلٹ کے جو بالکل یہ دیکھیں میڈ والی جگہ ہے وہاں سے اور شلوار کی جو میڈ والا پورشن ہے ان دونوں کو ہم نے آپس میں پین اپ کر دینا ہے فرانٹ سے بھی اور back سے بھی یہ دیکھیں back کے میڈل کو بھی اسی طرح سے آپ मلاتے ہوئے اس طرح سے پین اپ کر دیں اور اب یہ جو ہم نے سائیڈز پہ بھی کٹ لگائے تھے یہ دیکھیں بیلٹ کے سائیڈ پہ بھی کٹ لگایا تھا اور جو شلوار کا یہ پورشن ہے یہاں پہ بھی ہم نے کٹ لگایا تھا ان دونوں کو بھی اس طرح سے آپس میں ملاتے ہوئے یہاں پہ ہم نے ایک پین لگا دینی ہی ہے اس طرح سے پین لگا دیں گے سائٹ پہ بھی ہم اس طرح سے پن لگا دیں گے یعنی یہ دونوں سائٹ پہ بھی ہم نے پنز لگا دی ہیں اور جو درمیان والے پورشن تھے وہاں پہ بھی ہم نے اس طرح سے پنز لگا دی ہیں تاکہ ہم ایزی لی بیلٹ کو شلوار کے ساتھ اٹیچ کر سکیں یا ہم پلیٹس ڈالیں گے اب شلوار میں میں پلیٹس ڈالنا آپ کو بتا دیتی ہیں اور پھر اس کو بیلٹ کے ساتھ سمپلی اٹیچ کر دیں گے جیسے پیلٹ والی شلوار ریڈی کی جاتی ہے یہ دیکھیں پلیٹس کی جو آپ نے رخ کرنا ہے وہ اندر کی طرف کرنا ہے یہ دیکھیں شلوار کی اندر والی سائٹ پہ آپ نے ان کا رخ کرنا ہے پلیٹس کا دونوں سائٹ سے فرانٹ سے بھی اور بیک سے بھی یہ اس طرح سے یہ اس طرح پلیٹس لگاتے جائیں جو ہمارا ایکسٹرا کپڑا ہے جتنا ایکسٹرا ہمارا اس کے حساب سے پلیٹس ڈالیں گی تاکہ یہ شلوار کا نیچے والا پورشن جو ہے وہ ہمارے بیلٹ کے اکارڈنگ ہو جائے اتنی پلیٹس ہم نے ڈالنی ہے یہ آپ خود اپنی جو آپ کی ویٹت ہوگی شلوار کی اس کے اکارڈنگ پلیٹس ڈال سکتے ہیں میری اس شلوار میں تقریباً پانچ پانچ پلیٹس لگی ہیں جتنی اس کی ویٹت تھی یہ یہاں تک جہاں آپ نے نشان لگایا یہاں کہ آپ نے چھوڑ دینا اور پھر اس کو بیلٹ کے ساتھ اٹیش کر دینا ہماری چلوارڈ ایڈی ہو گئی ہے امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں کمنٹ کریں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ